بسم اللہ الرحمن الرحیم اہاں پیغام جاری کر دیا یوکرینی مہاجرین نے واپس وطن لوٹنا شروع کر دیا تیل سے برا روسی بحری جہاں سمندر میں روک لیا گیا چین اور زیزائر سلمان میں معاہدے سے ہند بحر القاحل میں امریکہ کی پریشانیوں میں آزافہ آئی ایم ایپ سے پاکستان کے مذاکرات شروع بورس جانسن نے لاکڈاؤن کے دوران قانون توڑنے پر معافی مانگ لی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے بہا خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو گلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف روس نے مشرقی یوکرین میں نئی لڑائی چھیڑ دی پورے ملک میں مزائل حملے بھی شروع کرتے ہوئے یوکرینی فوجی کو ہتھیار پھینکنے کا آلٹی میٹم دے دیا دوسری جانب امریکہ نے یوکرین کو دفاعی ہتھیار پہنچانے کا کام تیز کر دیا روس اور یوکرین جنگ میں مزید شدت آگئی یوکرینی فوجی حکام کے مطابق خرکیف میں روسی شیلنگ کا سلسلہ تحال جاری ہے ماسکوں کی ساری توجہ ماریو پول شہر پر قبضہ جمانے پر مرکوز ہے جبکہ لوہینسک اور ڈوین سیکھ پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں اتھر برطانیوی زیادہ بورس جانسن کا کہنے ہے کہ برطانیہ یوکرین کو جہاز شکن مزائل اور مزائل لانچر بکتر بندگاڑیاں افراہم کرنے کے طریقے پر گھور کر رہا ہے بورس جانسن کا کہنے ہے کہ یہ سسٹم برطانوی فوجیوں کی جانی سے لیبیا اور شام میں استعمال کیا جا چکا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کو امریکہ کی جانی سے جنگی تیاروں اور ائرکرافٹ کے پرزوں کی کھیپ موصول ہو گئی فرانسیسی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے یوکرین کو جنگی تیاروں اور ائرکرافٹ کے پرزوں کی ایک کھیپ بھیجنے کی تصدیح کر دی تاہم ان کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اس فوجی امداد میں بھاری جنگی اصلہ بھی شامل ہے انہوں نے بزید کہا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام مغرب ممالک کے رویے میں تبدیلی کی نشاندہ ہی کرتا ہے جنہوں نے شروع میں یوکرین کو بھاری اصلہ دینے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ روس اس تنازم براہراس مداخلت قرار دے سکتا ہے پینٹاگون کے ترجمہ جان کربی کا کہلہ ہے کہ اب یوکرین کے پاس ان تیاروں کی نسبت زیادہ بہتر ونگ فائٹرز ائرکرافٹ ہیں جو ان کے پاس دو ہفتے قبل تھے انہوں نے کہا ہے کہ دیگر ممالک جن کے پاس ایسے تیارے ہیں وہ بھی ان کے ذریعے یوکرین کی مدد کر سکتے ہیں واضح ہے کہ یہ قدام امریک کی صدر جو بارڈن کی طرف سے یوکرین کے لیے آر سو میلین ڈالر کی فوجی امداد کے فیصلے کے چند ہی دن بال سامنے آیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کا کہنے ہے کہ روس کے ساتھ ہم آہنگی بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے گا نیوزی ریپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے منگل کو جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ چین روس کے ساتھ اپنے سٹیٹڈجک کوارڈینیشن میں آزافہ جاری رکھے گا چین کے نائے وزیراعظم نے چین میں روسی سفیر کو سٹیٹڈجک کوارڈینیشن بڑھانے کی یقین دہانی کروائی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یکرین پر روسی حملے کے باعث یکرین سے ہجرت کرنے والے شہری اب واپس اپنے وطن لوٹنا شروع ہو گئے ہیں حمزہ ملک پولینڈ کے حکام نے بتایا ہے کہ یکرین جنگ کے بعد سے بڑی تعداد میں یکرینی شہری سرحد پار کر کے پولینڈ میں داخل ہو رہے تھے لیکن اب بڑی تعداد میں مہاجری نے واپس جانے کا سلسلہ شروع کر دیا پولینڈ کے سرحدی مخالفین کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریباً انیس ہزار تین سو یکرینی وشیندے پولینڈ سے واپس یکرین کے لیے روانہ ہو چکے ہیں حکام کے مطابق ابھی بھی مہاجرین ملک چھوڑ کر پولینڈ میں داخل ہو رہے ہیں انہیں چوبیس گھنٹے کے دوران تقریباً سترہ ہزار تین سو مہاجرین سے پار کر کے پولینڈ میں داخل ہوئے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یونان نے دیل سے بھرا روسی بحری جہاز مندر میں روک لیا یونانی حکام نے روس کے خلاف یورپی یونین کی آئید کردہ پابنگیوں کے تحت ایک روسی آئل ٹینکر کو بہیرہ ایجین میں روک لیا ہے یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق بحری آئل ٹینکر کو پندرہ اپریل کو روکا گیا اس بحری جہاز پر روسی پرچم لگا ہوا ہے اور اس کا نام پیغاس ہے مال بردار بحری جہاز پر روسی عملے کے انیس رکان بھی سوار ہیں اور اس وقت یہ ٹینکر یونین ایرانی جزیرہ اور یویا کے ساحل کے قریب خلیج کرسٹوس میں لنگر انداز ہے یاد رہے کہ یوکرین پر روسی فوجی حملے کے بعد یورپی یونین نے روس کے اقلاف سخت پابنیاں آئید کی تھی ان پابنیاں میں مختلف سامان کی درامت اور برامت کے علاوہ روسی پرچم والے بحری جہازوں کی یورپی یونین کی بندرگاہوں تک رسائے پر بھی پابندی شامل ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین اور جزائر سولیوان کے مابین ہونے والے سیکیورٹی ماہدے پر امریکہ جاپا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا نے تشویق کا اثار کر دیا اس سے آسٹریلیا کے پاس بحر القاہل کے جزیرے میں سے ایک پر چینی اصل رسوخ میں اعضافہ ہو سکتے ہیں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ جاپان نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا نے چین اور جزائر سولیمان کے درمیان ہونے والے سیکیورٹی ماہدے پر اپنی گہری تشویش ظاہر کر دی ہے امریکی قومی سلامتی کونسل کا ترجمان کا کہنا ہے کہ چاروں ممالک حکام نے جزائر سولیمان اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان مجودہ سیکیورٹی فریم ورک پر تشویش کا اظہار کیا ہے اس سے آزاد اور کھلے ہند بحر القاہل کے لیے سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں چین نے منگل کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے جزائر سولیمان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں حالانکہ جنوبی بحر القاہل کے جزائر کے حکام نے ابتدائی طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ابھی دستخط ہونا واقع ہے پارلیمنٹ کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیرمین نے کہا تھا کہ چینی حکام تعاون کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اگلے ماہ آئیں گے اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں امریکہ نے جزائر سولیمان دارالحکومت کے لیے اس ہفتے ایک عالی سطح وفت بھیجنے کا اعلان کر دیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آئی ایم 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 سے پاکستان کے مذاکرات شروع ہو گئے گورنر سیٹ بینک رضا باکر اس سلسلے میں واشنگٹن میں ہیں جبکہ وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے میٹنگ میں آن لائن شرکت کی ریپورٹس کے مطابق آئی ایم ایف سے مذاکرات آئندہ بجٹ پر ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کو سات ہزار ارب روپیر ٹیکس وصولی سے متعلق اگاہ کیا جائے گا ریپورٹس کے مطابق پاکستان کی جانب سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی شرط پر رائے تو مانگی جائے گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات چوبیس اپریل تک جاری رہیں گے مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر حاصل کر سکے گا خبر کے کے لئے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے جرمانے کے بعد پہلا بیان دے دیا لندن میں مصولہ اطلاعات کے مطابق وزیراعظم بورس جانسن نے لاکڈاؤن کے دوران کانون توڑنے پر مافی مانگ لی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جانتا کہ سالگیرہ کی تقریب میں کیسے جا پہنچا خیال یہ تھا کہ وہ کوویڈ کے حوالے سے میٹنگ ہے اندازہ ہے کہ عوام وزیراعظم سے بہتر رویہ کی توقع رکھتے ہیں بورس جانسن کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کی تفتیش کے نتائج کا احترام کروں گا بورس جانسن اس سے قبل یہ سرار کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بورس جانسن برطانیہ کے پہلے وزیراعظم ہیں جنہیں اس عہدے پر رہتے ہوئے جرمانہ کیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق مزید بتایا گیا ہے کہ بورس جانسن ان کی اہلیہ اور چانسلر کو سالگیرہ کی تقریب میں شرکت پر جرمانے کیے گئے تھے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حانکہ بان